بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شمائلہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کوکوید شمائلہ میں آج بھی میں آپ کے ساتھ ونٹر سپیشل ریسپی شیئر کرنے آئی ہوں جو کہ ہے ٹرکی سوپ کی یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے اپنی آڈینس کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے چاہیے تاکہ سردیوں کا مزہ تو چلیئے بھی اس میں لائر مانے رحیم پڑھ کے ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس ریسپی کے لئے ہمیں کھولے مو والا برطن چاہیے تو میں نے ایک کڑھائی چڑھائی ہے چولے پہ اور ون ٹیبل سپون اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا گھی گھی جب میلٹ ہوا تو میں نے اس میں ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے ادھرک لسن کی پیسٹ کو اور اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے یہاں پر جو چکن میں استعمال کروں گی پہلے میں اس کو بھونائی کر رہی ہوں چکر میں نے لیا ہے بون کے ساتھ میں ہاف کیجی جگن کا یوز کر رہی ہوں تو یہاں پر ہم اس کو اتنی دیر بھونیں گے کہ جب تک اس کا جو کلر ہے نا وہ پنک سے وائٹ کی طرف نہ چلا جائے تو یہاں ہم نے پانچ سے چھ مینٹ اس کو مسلسل بھوننا ہے یہاں پر یہ بھون چکا ہے اور اب ہم اس کی یخنی بنائیں گے یخنی کے لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاز کو رفلی کٹا ہے پانچ چھے جویل حسن کے ڈالے ہیں اور دو سے تین تیز پاپ ڈال رہی ہوں کھڑے مسالے ڈالوں گی سب سے پہلے دار چینی کا ایک ٹکڑا اور پانچ دس کالی مرچے ہیں اور ایک بادیان کا پھول ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک کو نمک کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون کے برابر اور مٹھی برہرہ دھنیا ڈال رہی ہوں دھو کے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں دو لٹر کے برابر اور یہاں پر اس کھول کا پھول کا سمکس کریں گے اور میں کور لگا کے اس کو چھوڑ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اُبلنے کے لیے تو دس منٹ کے بعد دیکھیں گے اس کو تو یہاں پر دس منٹ پورے ہو چکے ہیں تو اتنی اچھی زبردستی خوشبو آئی ہے جیسے میں نے کور ہٹایا ہے اور یہاں پر گوشت جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے ہم نے اس کو پہلے بھون بھی لیا تھا تو یہاں گوشت میں کوئی کسر نہیں ہے تو ہم یہاں اس کو سٹین کر لیں گے چکن کو الگ کر دیں گے اور یخنی کو الگ کر دیں گے اور باقی جو ہم نے پیاز اور لسن مگرہ ڈالا ہے ان کو ہم نکال کے ڈسکارڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم یخنی حاصل کر چکے ہیں اسی پین میں ہی سوپ بنائیں گے جس پین میں ہم نے یخنی بنائی تھی تو یخنی میں نے ٹراسفر کر دی ہے پین میں اور ساتھ ہی میں چکن ایڈ کر رہی ہوں ہڈی ریموف کر کے چکن کو شرڈ کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے کچھ سبزیاں لے لی ہیں ایک شملہ مرچ ایک درمیانے سائز کی گاجر اور تھوڑی سی بند کو بھی کوئی میں نے باریک چوب کیا ہے وہ یہاں پر ایڈ کر دی ہے میں نے اور اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں سپیگٹیز تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں سوپ میں اتنی ہی enough رہیں گی جتنی میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں کالی مچ کٹی ہوئی اور نمک ڈال رہی ہوں نمک اور کالی مچ کا استعمال ہم نے پہلے بھی کیا تھا تو اس لئے آپ نمک اور کالی مچ کا استعمال تھوڑا سا سوچ کے ہاتھ کھینچ کے کریں گے اور یہاں ہم اس کو کر دیں گے مکس اور اب ہم اس کو 8 سے 10 منٹ کے لئے بلنے پر چھوڑ دیں گے میٹیم ٹو فائی فلیم پر تو یہاں ٹائم پورا ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے چیزیں جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے گل رہی ہیں پک رہی ہیں اور سپیگٹیز جو ہے وہ بھی گل چکی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاتھ لگنے سے ہی وہ ٹوٹ رہی ہیں یہ دیکھیں تو بس 8 سے 10 منٹ نہیں لگے ہیں ان کو پکنے میں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انڈا انڈا میں نے زردی کے ساتھ ہی لیا ہے آپ چاہو تو صرف ایک وائٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں پورا انڈا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں ہم اس کو سلو سپیڈ میں ڈال دیں گے اور فٹا فٹ سے مکس کر لیں گے انڈا ڈالنے کے بعد ہم سلسل 5 سے 6 منٹ انڈے کو ہی پکائیں گے تاکہ اس کی سمیل دور ہو جائے اور اب ہمیں ایک اور کام کریں گے کون فلور کا گھول بنائیں گے ادھا کپ پیالی لی ہے میں نے پانی کی اس میں میں ایڈ کروں گے دو چمچ بھر کے کون فلور کے ابھی آپ دو چمچ کا گھول بنا لیں اگر آپ کو بعد میں ضرورت پیش آئے تو اور گھول بنایا جا سکتا ہے تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو سوپ میں ایڈ کر دیں گے ایک ہاتھ سے گھول کو ڈالیں اور دوسرے ہاتھ سے چمچ مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ اس کے لمز نہ بنیں اور گھول ڈالنے کے بعد آپ اس کو پانچ سے ساتھ مینٹ اُبالنے دیں اگر آپ کو لگے کہ اس میں گھاڑاپن کم ہے تو پھر آپ اس میں دو چمچ اور گھول کے کون فلور کے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں جو ہے میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اس کو فلیم جو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ہائی کر لیا ہے تاکہ فٹا فٹ سے سوپ کی کنسیسٹنسی کا پتہ چل جائے اور یہاں پر ہم ایڈ کر دیں کچھ سوچز ون ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں چلی سوچ ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سویا سوچ کا اور ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرکہ سوچز کم ہی ڈالیں کیونکہ سوچز کا استعمال بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے سرونگ کے ٹائم پر اور یہاں ہم اس کو مزید پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے تو کنسیسٹنسی آپ دیکھئے کہ کتنی پرفیکٹ آگئی ہے اتنا گاڑا پن کافی ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہوتا ہے تو اور زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے تو بتائیے میری ریسپی کیسی لگی ہے آپ کو امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر ضرور کلک کر دیا کریں یہ آپ نے نہیں بھولنا یہ آپ کے ذمہ ہے کام اور جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ میری ڈیلی کی آنے والی مفید ریسپی سے وہ فائدہ اٹھا سکے تو چلیے سوپ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اس کو ہم کریں گے ڈش آؤٹ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کنسیسٹنسی کتنی پرفیکٹ ہے اور اتنی ماؤتھ وارٹرنگ لک تھی ہمارے سوپ کی کہ کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی کتنا پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوا ہے اور جھٹ پٹ بن گیا ہے میری ریسپی کو ایسی ٹیز فالو کر کے آپ بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ایسا ہی مزیدار اور اور سوپر ڈیلیشیس سوپ بن کے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک دیکھیں اس کی کنسیسٹنسی دیکھیں کتنی پرفیکشن ہے ماشاءاللہ سے تو ضرور بنائیں جی اپنے گھر والوں کو انجوائے کروائیں اپنے بچوں کو مزے کروائیں کیونکہ چھٹیاں بھی ہیں آج کل اور بچوں کو بچوں کی فیورٹیز کھانے کی مل جائے تو کیا ہی بات ہے اس سے ماں بھی خوش رہتی اور بچے بھی خوش رہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری سوپ کے فائنل لک ہے ایک ٹرائی تو بنتی ہے نا ضرور ٹرائی کریں اور فیڈ بیک دینا نہیں بھولیں تو چلی چلتی ہوں کل پھر ملاقات ہوگی کسی ایسی ہی سپر ڈوپر ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دھیر سارا خیال اوکے جی اللہ حافظ